سب کچھ ہو بیوی نو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن سولہ گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا سولہ سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں بلو کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گئے لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی چالیس پچاس سال کا ہو جائے اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارہ نہیں ہے لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواش دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو متعلقہ کی شادی ہو کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں دس دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کرنوں گا اگر میری بیوی مر جائے ابو حریرہ کہتا ہے اگر میری زندگی میں سات دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں ایک ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کرنوں گا تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی شنوائی نہیں متعلقہ کی کوئی شنوائی نہیں اور کوئی جوان بھی دو چار بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ اس کو رواہ دیں لباس لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے وغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں کوئی حسن نہیں میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کے حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کے حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رو اپنے اخلاق کیسے بناو سپرنگ بن جاؤ سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کہ نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو زلت میں عزت شکری ہوئی ہے ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے زلت اٹھانے میں عزت شکری ہوئی ہے کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھڑوں گا مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھڑنے کیوں یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دویدہ کرتا پھڑے گا اپڑا نہیں پھڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو تمہارا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھار رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھارتی ہیں کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں الماریاں بنی ہوئی ہیں وہ اور ہینگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو میں جب پڑتا تھا نا لاہور تو سکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا کہ میں اپنی سکول سے آ کر نا اب ہوسٹل میں کوئی اس طریقے ہیں تو ہے نہیں نہیں کوئی نوکر تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تیہ لگانا پھر سرانے کے نیچے رکھنا پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے اور رات کو بالوں کے اوپر رمال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹیں خراب نہ ہو جائیں میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال دو فلم سٹاروں کے ہیر کٹ چلا ایک دلیب کمار کا ایک وحید مراد کا تو عام جو تھے نا بال کٹنے والے وہ آٹھ ہنے لے کے بال کٹ دیتے تھے وحید مراد کٹ کے لیے پانچ روپے لگتے تھے پانچ روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی جب ڈالر ایک روپے کا تھا پانچ ڈالر کتنے ہو گئے پانچ سا سے اوپر ہے تو یوں سمجھو کہ وہ پانچ روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا تو پھر میں وہ اوپر رمال بانتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیر سٹائل خراب نہ ہو جائے ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے کریس ٹھیک کر رہا ہے سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف سسرا رکھ رہا ہے ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نیپ پہنے ہو تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی آستینیں چڑھو آستینیں چڑھو لگنا چاہے اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیہ رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں کوئی رومال رکھتے ہیں بڑے بڑے ہورٹوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی کتھرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں پتلون اوپر کر لیتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناغواری ہیں تو ہم اپنے اوپر لے لو بیوی پہ نہ آنے لو ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں کپڑا بچاتے ہیں شلوار اوپر ٹھانگ لیتے ہیں کرتے گندے سمیٹ لیتے ہیں تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو بیوی کو اچھا لے تو بیوی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناغواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچا دیں لباس کا اور کیا کام ہے یواری سوواتے کو یہ تو ہمارے عیب چھپاتا ہے تو میرا کام کیا ہے میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں گھنڈوروں نہ پیٹھوں بیوی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے گھنڈوروں نہ پیٹھیں دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے تو لباس کیا کرتا ہے زیب و زینت لباس کیا کرتا ہے عیب چھپاتا ہے لباس کیا کرتا ہے خوبصورت بناتا ہے تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے بیوی خامد کے لیے خامد بیوی کے لیے کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھی ہوں بچی ساس سوسر کو ماں باپ بنا لے ساس سوسر بچی کو ماں باپ بنا لے خامند بی بی کو ہتیلی کا چھالہ بنا دے بی بی خامند کو ہتیلی کا چھالہ بنا دے میں قربان جم اپنے نبی پر ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی حس تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکمیں بنا کے کھلا رہے ہیں کمار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ بڑی بڑی بوٹی ہوتی تھی نا وہ اٹھا کے ایسے نوچ تھی اپھر رکھ دیتی ٹوٹی کا ٹکڑا تھا تھی میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچہ ہوتا تھا وہیں دکھا کے دکھا کے کرتے تھے ان کی محبت کو لینے کے اور ہمیں سکھانے کے حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی بڑے بڑے ہوتے تھے اب تو یہ چھوٹے گلاس ہیں بخل کا زمانہ آگیا پانی بھی تھوڑا دن دن ہمارے دیہات کا کلچر تھا اب تو مٹ گیا ہے میں مانی کوئی نہیں ہوتے جب کچھی سڑکیں ہوتی تھی اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آکے رات گزارتے تھے ہماری پہچان والے نہیں اچھا نبی رہگیر کوئی پہچان والے بھی لیکن جو بھی تھے کوئی اپنے ہیں پہچان والے ہیں دوست ہیں مسافر رہگیر ہیں ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پیلانا یہ ہماری تحذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں پندرہ ہیں بیس ہیں ایک ہے جو بھئی روٹی کھا لیے ہیں دودھ پیوہ سارے ہیں جانور بہت زیادہ ہوتے تھے کھیتی بڑی کم ہوتی تھی دودھ وافر ہوتا تھا وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے تین تین پاؤ کا گلاس ہوتا تھے تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کہا نا چاچا لال سن پال وہ آ گیا دیرے میں نوکر گیا دودھ پلانے تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندہ پتر میں نہیں پیندا اسا کہا چاچا کیوں نہیں پیننا اسا کہا دو تو ود پیما تب بے غیرت بنا تے دو تے میرا گزارہ نہیں جا میں نہیں پین تو حضرت آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا یہ رکھا میرا نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت آشاء کے ہونٹ لگے اتھاتے وہاں ہونٹ رکھے یہ زندگی سکھائی ہے یا آئیشو کیا محبت سے بولا آئیشہ نے یا آئیشو یا آشکانہ انداز ہے محبوبانہ انداز ہے یا حمیرہ آئیشہ اور دور لگائیں آئیشہ مجھے پتہ چل جاتا جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے حسد آشاء نے کہا وہ کیسا کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب محمد کی قسم اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو تو کہتی مجھے رب عبراہیم کی قسم کہا یا رسول اللہ صرف نام ہی آپ کا نہیں لیتی میرا تدل آپ پہ کیا میری جان قربان ہے آپ پر عرب کے محول میں اظہارِ عشق عیب تھا بیوی سے ہاں معشوق سے اظہارِ عشق ساری شہری پھری پڑی تم نے شعرہِ جہلیت پڑھو یا بعد ایک پڑھو بھری پڑی وَحَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا کَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُعًا مِنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرْض بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ دیکھو لیلہ 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 چار شعریں لیلہ ہر شعر میں لیلہ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ بَدُونِ جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ اَوْزَقَ وَالَيْلَيْهَ سَدَنْ مِن جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنا اشار میں کہہ رہا ہے لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب موت اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شعری بھری پڑی ترکتو ہوا لیلہ وَسْعُدَ بِمَعْزِلِم وہ کیا کیا خوبصورت شعری ہے بِيَبِ الشَّمُوسُ الْجَانِ حَاتُ وَوَارِبًا اللَّا بِسَاتَ مِنِ الْحَرِيرِ جَلَا بِمَا حَاوَلْنَا تَفْدِيَتِي وَقِفْنَا مُرَاقِبًا فَوَضَانَا اَيْدِيَهُنَّ فَوْقَ تَرَائِ عرب کی شعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مَنْ اَحَبُ النَّاسِ عِلَيْكَ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے بھری محفل ہے مسجد الگ نہیں کہیں کیوں کر کے پوچھ رو بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے اللہ 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 ہاں 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 وہ تو ہل گئے گھن لے کہ ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھری کیوں یہ پوچھ رہا اس کو حضم نہیں ہوا جواب تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس ابو ہا عائشہ کے عباس کیا زندگی سکھائی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن یہ تمہارا لباس ہیں تمہیں کتنہیں غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھڑو تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بیزت نہ کرو بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتہ پھڑے گی اپنا اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی نہیں اس کو بچائے گی صرف پاگل یہ کام کرتا ہے اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے اور اسی کے اندر بیواؤں کی متعلقہ کی رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا تو اس کو رواج دینا اس کو رواج دینا یہ ہماری ذمہ ہے اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہماری ذمہ ہے تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا زیادہ تقریریں کرنا اسیز نے ہماری ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا ہم کھو گئے ہیں کہیں اور چلے گئے ہیں تو اس عرب کے ماحول میں میرے نبی نے لباس بنا کے دکھایا حضرت صفیحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے قط کے دیں اونٹ پہ سواری کے لیے وہ خود نہیں کر سکتی تھی آپ نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا حضرت صفیحہ نے آپ کے گھٹنے پر پاؤں رکھا اور اس کو زینہ بنا کے آپ نے ان کو اوپر چڑھایا زینہ بنا کے